السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں فروٹ کسٹڈ کافی لوگ سے فروٹ ٹرائفل بھی کہتے ہیں اور بہت سی ورییشنز ہیں اس ریسیپی میں تو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو نئے ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کر لیں پان لیٹر فل فیٹ ملک لیا ہے اسی ملک میں سے ہاف کپ میں نے الگ سر نکال لیا ہے اور سکس ٹیبل سپون میں نے کسٹڈ گیا ہے کولگی فلیور لے لیں میرے پاس یہاں پہ سٹرابیری فلیور میں ہے ایک کپ فیوگر لی ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں فریش کریم لی ہے ہاف کپ فریش نہیں ہے تو ٹیٹرا پیک یوز کر لیں ایک چھوٹا میں نے یہاں پہ فروٹ کیک لیا ہے اور ریزنٹ لیے ہیں اور کچھ فروٹس لیے ہیں فروٹس میں ون کپ انگور ہیں چار کلے ہیں اور ایک سیب ہے انہیں ہم اسی ٹائم کٹیں گے جب ہمیں ایڈ کرنا ہوں گے ورنہ سیب اور کلے جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں دودھ کو میں نے میڈیم ہیٹ پہ رکھ دیا ہے وائل ہونے کے لیے اور ساتھ ہی اس میں ہم ون کپ شوگر ایڈ کر دیں گے شوگر آپ کم میٹھا پسند کرتے ہیں کم ایڈ کر لیں اور زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیں اور اسے ہم اچھی طرح سے دودھ میں ڈیزول کر لیں گے اور دودھ کو ہم وائل آنے تک کے لیے کک کریں گے جب تک دودھ کو وائل آ رہا ہے یہاں پہ سکس ٹیبل سپون میں نے کسٹڈ پاوڈر لیا ہے سٹرابری فلیور میں کوئی بھی فلیور لے لیں اور ہاف کپ جو ملک رکھا تھا وہ اس میں آئیڈ کر دیں گے اور اسے کسٹڈ پاوڈر کو اس دودھ میں اچھی طرح سے ہم ڈیزول کر لیں گے دودھ کو دو تین وائل آ چکے ہیں اور ہیٹ کو میں نے بلکل لو کر دیا ہے اور اب اس میں میں آئیڈ کروں گی جو ڈیزول کر لیا تھا ہم نے سٹرابری کسٹڈ وہ اس میں آئیڈ کر لوں گی اور ہیٹ کو بلکل لو رکھنا ہے اور اس کو آئیڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے میں یہاں پہ سپون سے اسے مکس کر رہی ہوں اگر آپ سے گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو آپ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہاتھ فالا بیٹر ہوتا ہے اسے آپ اگر اسے مکس کر رہیں گی تو آپ کی گھٹلیاں نہیں بنیں گی آپ نے ککلی اسے مکس کر لینا ہے تاکہ گھٹلیاں وغیرہ لمس وغیرہ نہ بنیں اور اگر گھٹلیاں وغیرہ کوئی بن بھی جاتی ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آگے جال کے میں بتاتی ہوں کہ اگر گھٹلیاں بن جائیں تو آپ نے اسے پکا لینا ہے اچھی طرح اور کسٹڈ ایڈ کر کے یہ تھک جب ہو جائے گا تو آپ نے فلیم کو آف نہیں کرنا آپ نے فلیم کو میڈیم کر لینا ہے اور ایک دو بوائل آنے تک ہم نے اسے پکانا ہے اگر ہم اسے اچھی طرح سے بوائل آنے تک نہیں پکائیں گے تو یہ دوبارہ سے پتلا ہو جائے گا اور پانی الگ اور دودھ الگ ہو جائے گا اسی کنسسٹنسی جتنی آپ کو رکھنی ہے یہاں پہ تین اتنی آپ کر لیں اور اسے ایک دو بوائل آنے تک میں نے اسے پکا لیا ہے اور اب اس سٹیج پہ اگر آپ کی گھٹلیاں بن چکی ہیں بوائل آنے کے بعد آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور آپ نے جو الیکٹرک میٹر ہوتا ہے اسے آپ اسے بیٹ کر لیں تو گھٹلیاں جو ہیں وہ ڈیزارف ہو جائیں گی کسٹڈ جب تک تھنڈا ہو رہا ہے ہم فروٹس کٹ کر لیتے ہیں فروٹس کو آپ نے ایڈا ٹائم بھی کٹ کرنا ہے ورنہ یہ کالے پڑ جاتے ہیں سیب اور کیلے سپیشلی اور اگر آپ کو پہلے کٹ کر رکھنے ہیں تو آپ ان پر تھوڑا سا لیمن یا سرکہ سپرنکل کر دیں تو یہ کالے نہیں ہوں گے فروٹس آپ کوئی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن میک شور کہ آپ وہ فروٹس آئیڈ کریں جن میں کم پانی ہو جن میں کم جوس ہو جیسے کیلہ سیب اور انگور میں نے ایڈ کی ہیں سیزنل آپ ایڈ کرنے چاہتے ہیں تو آم بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں گرمیوں میں فروٹس کٹ ہو چکے ہیں انہیں میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور کسٹڈ بھی ہمارا ہمارا آلماس ٹھنڈا ہوئی چکا ہے آپ کینسی اس میں کوئی لمسکویرہ نہیں بنے ہیں اب ہم نے اس میں کریم ایڈ کرنی ہے کریم میں نے ہاف کپلی ہے فریش کریم ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اگر آپ کے پاس جو ملک ہے وہ آرگینک اور فل فیٹ نہیں ہے یا کریم ملک نہیں ہے حالس نہیں ہے تو آپ اس میں کریم کی کوانٹیٹیز زیادہ کر دیں آپ ون کپ کریم بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیٹرا پیک کریم بھی جو ٹبو میں آتی ہے آلپرز یا نیسلے وغیرہ کی وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کریم ایڈ کر کے ہم نے اس اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب باری ہے اسیمبلنگ کی تو اسیمبلنگ کے لیے آپ کوئی باؤل لے لیں گلاس باؤل لے لیں تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ اس میں فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ ساعت سے نظر آئیں گے تو اچھی لک آئے گی اور سب سے پہلے میں نے دو پیس جو ہیں وہ فریش فروٹ کیک کے اس پہ توڑ کے ڈالے ہیں فروٹس ڈالے ہیں تھوڑے تھوڑے سے ہم نے ایڈ کرنے ہیں ایک ساتھ سارے نہیں ایڈ کرنے ہیں آپ نے تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ فروٹس کو ایڈ کر دینا ہے انگور سے وہ کیلے اور ریزنز بھی تھوڑی سی ہم نے اس میں سپرنکل کر دینی ہے دین چار زیادہ ایڈ نہیں کریں گے ورنہ اوورلوڈ ہو جائے گا اب اس پہ ہم کسٹرڈ کی لیئرز دیں گے کسٹرڈ بھی آپ نے تھوڑا سا پتلا پھلا کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر اچھی طرح سے آپ نے سپورڈ کر دینا ہے بہت بھر بھر کے ہم نے کسٹرڈ بھی آئیڈ نہیں کرنا بلکل تھن تھن سی لیئرز دینی ہے بہت ہی مزے کا پھر ایفیکٹ آئے گا اور بہت ہی مزے کا مزے کا یہ کھانے میں بھی لگے گا تو ایکول اس کی کوانٹیٹی آپ نے رکھنی ہے دوبارہ سے فروٹ کےک اور فروٹس وغیرہ جو ہیں ان کی ایک لیئر دیں گے اور دوبارہ سے ہم کسٹرڈ کیے کلیئر دے دیں گے اوپر سے تھوڑا سا جیسے بھی آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں ویسے کر لیں آپ ڈرائی فروٹس بھی آئیڈ کر سکتی ہیں اور جو باقی بچ کیا تھا وہ میں نے دوسرے باؤل میں ڈال لیا تھا پرپیئر کر لیا تھا دوسرا باؤل بھی تو یہ تھی کسٹرڈ کی ریسیپی فروٹ کسٹرڈ کی ریسیپی ٹرائی کریے گا اور فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیا کریں اور ریسیپیز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں